تو بچوں کیسے ہیں آپ سب اس اندر میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کبیر کے بارے میں کہ کبیر بھکتی کال کے کبیر تھے اور نرگونت سمپردائی کے کبیر تھے وہ اور کبیر کے دوہے کافی پرچلے تھے کبیر نے کبھی کاغذ نہیں شوا کبھی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے کبیر کنٹو ان کے جو اپدیش ہیں ان کی جو بانی ہے وہ آج بھی جگ جگویں پرسید ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہندیس آہت میں کبیر ایک جانا مانا نام ہے اور کبیر کے سمپردائی کو فالو کرنے والے کافی لوگ ہیں تو اسی شنکلا میں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کبیر نے جو کچھ دوہی لکھے ہیں وہ دوہے کس پرسنگ میں کیا مہتو رکھتے ہیں اور ان کی ویاکیا کیا ہے ان کے دوہے کچھ اس پرکار ہیں کہ جو گروہ بسے بنارسی شیش سمندر تیر جو گروہ بسے بنارسی شیش سمندر تیر ایک پلک بکھرے نہیں جو گن ہوئے شریر اس کا ارث ہے جو گروہ باراناتی میں نواز کرے اور شیش سمندر کے نکٹ ہو پرنتو شیش کے شریر میں گروہ کا گن ہوگا جو گروہ کو ایک چھن بھی نہیں بھولے گا ارثات گروہ شیش کی جو پرمپرہ ہے وہ چاہے کتنی دور ہی کیوں نہ رہے کہ اگر گروہ آتما سے اسے پکا رہیں گے تو شیش اس کے پاس عوشے جائے گا دوسرا اور ہے کہ گروہ کو سر رکھیے چلیے آگیاں ماہی کہیں کبیرتہ داس کو تین لوکوں بھینہیں پھر سے سن لیجئے گروہ کو سر رکھیے چلیے آگیاں ماہی کہیں کبیرتہ داس کو تینوں لوک بھینہیں گروہ کو اپنا سر مکوٹ مان کر اگر ان کی آگیاں میں چلو کبیرتہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسے شش سے اچوا سیوہ کو تینوں لوگوں کا کوئی بھے رہی ہے کہا جاتا ہے کہ گروہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور گروہ کی اگر باتیں آپ اکشہ شہ مانتے ہیں تو آپ جو جیون کے کسی بھی جگہ پہ ہوں آپ کو کشٹ کبھی چھوئے گا نہیں اور یہی کبیرتہ کہنے کا عرض بھی ہے کہ گروہ کی آگیاں آپ مانتے ہیں اور گروہ کے بتائے راستوں پر چلتے ہیں آپ تو کبھی بھی آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آگے ہے گروہ سے پریتی نیوہیے جے ہی تت نیوہے سنت پھر سے سن لیجے گروہ سے پریتی نیوہیے جے ہی تت نیوہے سنت پریم بینا ڈھگ دور ہے پریم نکٹ گروہ کنت اس کا عرض ہے کہ جیسے بنے ویسے گروہ سنتوں کو پریم کا نرواہ کرو نکٹ ہوتے ہوئے بھی اگر پریم سے دور ہیں یا دی پریم میں ہیں تو وہ گروہ کے پاس ہی ہے پریم اور گروہ کے پاس ہوتا ہے تو یہ پوش دارہ کے دوسرا اور کچھ دعا ہے وہ دیکھیں کہ کبیر سنگ تساد ہوگی نج پرتی کیجے جائے درمتی دور بہا واسی دیشی سومتی بتائے اس کا ارث ہے کہ گروہ کبیر جی کہتے ہیں کہ پرتی دن جا کر سنگتوں کی سنگت کرو اس سے تمہارے دربدھی دور ہوگی اور سنگت سبودھی میں بدل دے گا ارثات سنگتوں کی سنگتی ہے اس سے جو آپ کے اندر یا منوشے کے اندر جو دربدھی ہے جو ایک کٹوبدھی ہے وہ سب دور ہو جائے گا دوسرا ہے کبیرہ سنگت ساد ہوگی جو کی بھوسی کھائے کھیر کھان بھوجن ملے ساکت سنگ نہ جائے سانت کبیر جی کہتے ہیں کہ سنگتوں کی سنگت میں جو کی بھوسی کھانا اچھا ہے کھیر اور مشٹان آدھی کا بھوجن ملے تو ابھی ساکت کے سنگ میں نہیں جانا چاہیے یہاں کبیر داست کہتے ہیں کہ سنگتوں کا سماگم کیجئے اور اگر اس سے آپ کو وہاں بھوسی بھی کھانی پڑے بھوسی کی روٹی بھی کھانی پڑے تو وہاں امرت کے سامان ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ دیوتاؤں کے سنگت میں رہتے ہیں کنٹو یدی آپ کسی دورجن بھیکتی کے سنگت میں ہیں اور اگر آپ وہاں کھیر اور مٹھائی بھی دے رہا ہے تو وہاں آپ کے کسی کام کی نہیں ہے کبیر سنگتی سادھو کی نشفل کبھی نہ ہوئے ایسی چندن واسنا نیم نکہسی کوئے اس کا عرث ہے کہ سنگتوں کی سنگت کبھی نشفل نہیں ہوتی ملے گر کی سگندھی اڑھ کر لگنے سے نیم بھی چندن ہو جاتا ہے پھر اسے کبھی کوئی نیم نہیں کہتا ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی میں پنیاد کبھی رسنگت سادھو کی کٹے کوٹی اپراد عرث ہے کہ ایک پل آدھا پل یا آدھے کبھی آدھا پل سنتوں کی سنگت کرنے سے من کے کروڑوں دوشن مٹ جاتے ہیں کوئیلا بھی ہو اجلا جری بری ہو جو سیت مورک ہوئی نہ اجلا جو کلم کا کالم کا کھیت کوئیلا بھی اجلا ہو جاتا ہے جب اچھی طرح سے جل کر اس میں سفیدی آیاتی ہے لیکن ملک کا سدھرنا اسی پرکار نہیں ہوتا جیسے کی اوسر کے کھیت میں بیج نہیں ہو جاتا ہے اونچے کل کی جنمیاں کرنی اونچ نہ ہوئی کنک کلش مد سو بھرا سادھو نندہ کوئی جیسے کسی کا آچرن اونچے کل میں جنم لینے سے اونچا نہیں ہو جاتا اسی طرح سونے کا گھڑا یا دی مدیرہ سے بھرا ہو تو وہ مہا پرشو دورہ نندیت ہی رہتا ہے جیون جووت راج مد اب چل رہے نہ کوئی جو دن جائے ست سنگ میں جیون کا پھل سوئی جیون جوانی تتہا راج کا بھید سے کوئی بھی استھر نہیں رہتا جس دن ست سنگ میں جائیے اسی دن سے جیون کا پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے ساکھی شبد بہتک سنا مٹا نہ من کا موہ پارس تک پہنچا نہیں رہا لوہ کا لوہ گیان سے پون بہتک ساکھی شبد سن کر بھی یدی من کا اگیان نہیں مٹا تو سمجھ لو پارس پتھر تک جا کر پہنچنے سے بھی لوہا لوہا ہی رہ گیا سجن سو سجن ملے ہووے دو دو بات گدھا سو گدھا ملے کھاوے دو دو لات سجن ویکتی کی سجن ویکتی سے ہی ملاقات ہوتی ہے اور دو دو باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن گدھے لوگ گدھے سے ہی ملتے ہیں اور پرس پر دو دو لات بھی کھاتے ہیں کبیر وشدھر بہو ملے مردھر ملا نہ کوئی وشدھر کو مردھر ملے وشتجی امرت ہوئے سنت کبیر کہتے ہیں کہ وشدھر سر بہت سے ملتے ہیں مردھر سر بہت کم ملتا ہے یعنی وشدھر کو مردھر مل جائے تو وش میٹ کر وہ امرت ہو جاتا ہے تو یہ کچھ ایسے کبیر کے دوہے تھے جو سنتوں پر آدھاری تھے اب اس کے بعد ہم آچرن کی مہیمہ دیکھیں گے کبیر نے الگ الگ دوہوں کے مردھر سے الگ الگ باتوں بتائی ہیں ان کا ماننا یہ ہی ہے کہ اپدیش سنت سماغم یہ کچھ ایسے گوڑھ منتر ہیں جس کے مادھیم سے منوشے اپنے آپ کو پاپ کا بھاگی ہونے سے بچاتا ہے اور ست کرم یا ست سنگ کرنے سے من کے آج ہتنا میل ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے درجن ویکتی بھی سجن ہونے کی کگار پہ آیا جاتا ہے تو یہ آچرن کی کچھ مہیمہ پہ کبیر کے دوہیں ہیں وہ دیکھیں جڑا جو بھگولے کے آجرن میں چل کر پناہ ہنس کہلاتے ہیں وہیں گیان موتی کے کیسے چگیں گے وہ تو کلتنا کال میں ہی پڑے رہتے ہیں بانہ پہیرے سنگھ کا چلے بھیڑ کی چال بولی بالے سیار کی کتہ کھا بے پھال سنگھ کا ویش پہن کر جو بھیڑ کی چال چلتا ہے تتہ سیار کی بولی بولتا ہے اسے کتہ ایک دن ضرور پھاڑ کھائے گا اس کا ارث یہی ہے کہ آپ اپنا ویش بدل کر چاہے جتنے بھی سجن ہو جائیں ایک نہ ایک دن آپ کا بھیڑ کھول ہی جاتا ہے اور بھیڑ کھولنے کے بعد آپ کی خیر نہیں اس کا ارث ہے کہ جو گرہست منوش گرہستی دھرم سے یکت رہتا ہے شیل بیچار رکھتا ہے گروہ مخبانیوں کا ویویک کرتا ہے سادھو کا سنگھ کرتا ہے اور من وچن کرم سے سیوہ کرتا ہے جیون میں لاب اسی کو ملتا ہے شبد بیچارے پتھ چلے گیان گلی دے پاؤں کیا رمتہ کیا بیٹھتا کیا گرہ کندلا چھاؤں پھر سے سن لیجئے شبد بیچارے پتھ چلے گیان گلی دے پاؤں کیا رمتہ کیا بیٹھتا کیا گرہ کندلا چھاؤں نرنے شبد کا ویچار کریں گیان مارگ میں پاؤں رکھ کر ست پس پر چلیں پھر چاہے رمتہ رہے چاہے بیٹھا رہے چاہے آشرم میں رہے چاہے گری کندرہ میں رہے چاہے وہاں پیڑ کی چھائے میں رہے اس کا ہر ستھی میں کلیانڈ ہی ہے گرو کے سنمکھ جو رہے سہے کسوٹی دوک کہیں کبیرتا دکھ پر واروں کوٹک سوک ویویک ویراغ کے سمپن ست گرو کے سنمکھ رہ کر جو ان کی کسوٹی اور سیوہ کرنے تثہ آگیاں پالن کرنے کا کسٹ سہتا ہے اس کسٹ پر کروڑوں سکھ نیوچھاور ہیں کبیتوں کوٹی کوٹی ہیں سر کے موڑے کوٹ من کے موڑے دیکھ کری تاسنگ لیجے اوٹ کروڑوں کروڑوں ہیں کبیتہ کرنے والے اور کروڑوں ہیں سر موڑا کر گھومنے والے ویشدھاری کنتو اے جگیاسو جس نے اپنے من کو منڈ لیا ہو ایسا بیویکی ست گرو دیکھ کر ہی ان کی شرن لو یہاں کبیر نے ان ڈھونگی پاکھنڈیوں کے بارے میں کہا ہے کہ کبیتہ کہنے والے اور صرف موڑا کر سنیاسی کا ویشدھاری کرنے والے اس دیش میں بہترے لوگ ہیں اس دنیا میں بہترے لوگ ہیں لیکن آپ کو اس کی شرن لینی چاہیے جو من کو مڑا کر یعنی کہ ملک کے محل کو صاف کر کر ست کرم کی واجنہ کرتا ہے ست کرم کا اپدیش لیتا ہے ایسے ست گرو کو دیکھ کر اس کی شرن میں جانا ہی شرش کر ہے بولی ٹھولی مسکری ہسی کھیل حرام مد مائیاتے استری نہیں سنت کے کام بولی ٹھولی مسکری ہسی کھیل مد مائی ومستری کا سنگت یہ سنتوں کو تیاغنے کے یوگے ہیں بھیش دیکھ مت بھولیے بوجھ لیجیے گیان بین کسوٹی ہوت نہیں کنچن کی پہچان کیول اتم سادو بھیش دیکھ کر مت بھول جاؤ ان سے گیان کی باتیں پوچھو بینہ کسوٹی کے سونے کی پہچان نہیں ہوتی بے راگی برکات بھلا گرہی چت ادھار دو اوچو کی کھالی پڑے تاکہ وار نہ پار سادو میں ورکتتا اور کرست میں ادھارتا پوروک سیوا اتم ہے یعنی دونوں اپنے اپنے گنوں سے چوک گئے تو وہ چھوچے رہ جاتے ہیں پھر دونوں کا ادھار نہیں ہوتا ہے گھر میں رہے تو بھکتی کروں ناترو کروں بیراغ بیراغی بندھن کرے تاکہ بڑا ابھاگ سادو گھر میں رہے تو گروہ کی بھکتی کرنی چاہیے انیتھا گھر تیار کر بیراغی دھارن کرنا چاہیے یادی ورکتی پنہ بندھنوں کا کام کرے تو اس کا مہان دور بھاگ یہ ہے دھارا تو دونوں بھلی ورہی کے بیراغ گرہی داستان کرے بیراغی انوراغ دھارا تو دونوں ہی اچھی ہیں کیا گراستی کا کیا ویراغی اشرم گرست سنت کے کو کبھی گروہ کی سیوکائی کرنی چاہیے اور ورکت کو ویراغی نشت ہونا چاہیے تو یہ کچھ کبیر کے دوہے تھے جو آچرن سے سمبت تھے کبیر کی کافی ایسی کبیر کے دوہے ہیں جو آپ کے جیوان سے جوڑتے ہیں سکھ دکھ کی مہیمہ اس میں تھوڑا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کبیر نے سکھ اور دکھ کو کس طریقے سے ویراغیت کیا ہے اپنے دوہوں کے مادہم سے کہ سکھ دکھ سر اوپر سہے کبھو نہ چھاڑے سنگ رنگ نہ لاغے اور کا بیاپے ستھ گروہ رنگ سبھی سکھ دکھ اپنے سر پر سہ لیں ستھ گروہ سنتوں کا سنگ کبھی نہ چھوڑیں کسی بھی بشے یا کسنگتی میں من کو نہ لگنے دیں ستھ گروہ کے چڑنوں میں یا ان کے گیان آشن میں ہی پرین میں ان کے ڈوبے رہیں کبیر گروہ کے بھاوتے درہی کے دہتے دی سنت تن چھینہ من انمنا جگ سے روٹھی پھرند گروہ کبیر کہتے ہیں کہ ستھ گروہ گیان کے برہی کے لکشن دور سے ہی دکھ جاتے ہیں ان کا شریر کشم ایوم من ویاکورسہ رہتا ہے وہ جگت میں اداس ہو کر وچھرن کرتے ہیں داس آتن ہردے بسے سادھن کو ادھین کہیں کبیر سو داس ہے پریم بھکتی لبلین جس کے ہردے میں سیوہ ویمپریو کا بھاو بستہ ہے اور سنتوں کی ادھنتہ لیے رہتا ہے وہ پریم بھکتی میں لبلین پروشی سچا داس ہے داس کہا ون کٹھن ہے میں داسن کا داس اب تو ایسا ہوئی رہوں پاؤں تلے کی گھاس ایسا داس ہونا کٹھن ہے کہ میں داسوں کا داس ہوں اب تو اتنا نرم بن کے رہوں گا جیسے پاؤں کے نیچے گھاس رہتی ہے لگا رہے ست گیان سو سب ہی بندھن توڑ کہیں کبیر واد داس کو کال رہے ہتھ جوڑ جو سب ہی وشہ بندھنوں کو توڑ کر سدیو ست سروپ گیان کی استطی میں لگا رہتا ہے گروہ کبیر کہتے ہیں کہ اس گروہ بھکت کے سامنے کال بھی ہاتھ جوڑ کر شیش نواتا ہے اب دیکھئے اپدیش کی مہمہ کال کال تتکال ہے برا نہ کریے کوئی ان بووے اتلنتا نہیں بووے تنتا ہوئی کال کا بکرال گال تم کو تتکال ہی نگلنا چاہتا ہے اس لئے کسی پرکار کی برائی نہ کرو جو نہیں بویا گیا ہے وہ کٹنے کو نہیں ملتا جو بویا ہے وہ ہی کٹ سکتے ہیں یا دنیا میں آئے کے چھاڑی دے تو اینٹھ لے نہ ہوئی سو لے لے اٹھی جاتے ہیں پینٹھ اس انسار میں آکر تم سب پرکار کے ابھیمان چھوڑ دو جو خریدنا ہے وہ خرید لو کیونکہ اب بجار اٹھنے والا ہے کھائی پکائی لٹائی کے کری لے اپنا کام چلتی بریہ رینرا سنگ نچالے چھدام پکا کھا اور لٹا کر اپنا کلیان کر لے اے منوشی سنسار سے کچھ کرتے سمیں تیرے ساتھ ایک چھدام بھی نہیں جائے گا سہی میں ست باٹائی روٹی میں تے ٹوک کہے کبیر تعداس کو کبھوں نہ آوے چوک تو ستو میں سے ستو اور روٹی میں سے روٹی کا ٹکڑا بانٹ دے بانٹ دیتا ہے وہ بھکت اپنے دھرم سے کبھی نہیں چوکتا دے کھے ہوئی جاگتی کون کہے گا دے نشچے کر اپکار کی جیون پھن کا دے مرنے کے بعد تم سے کون دینے کو کہے گا اتا نشچے پر وقت پر اپکار کرو یہی جیون کا پھل ہے دھرم کی یہ دھن نہ گھٹے ندی نہ گھٹے نیر اپنی یانکھوں دے کھلے یوں کتھی کہیں کبیر دھرم کرنے سے دھر نہیں گھٹا دیکھو ندی صدیب رہتی ہے پر انتو اس کا جل نہیں گھٹا دھرم کر کے تم سوائم دیکھ لو یا دنیا دو روج کی مت کر یاسو حیت گرو چرنن چتلائیے جو پورا سکھ حیت اس سنسار کا سب سے بڑا جھمیرہ دو دن کا ہے اتا اس سے موہ سمبند نہ جو ست گرو کے چرنوں میں من لگاؤ جو پورا سکھ دینے والا ہے ایسی بانی بولیے من کا آپا کھوئی اور ان کوشی تل کرے آپا ہوشی تل ہوئی من کے اہنکار کو مٹا کے ایسے نمر بچن بولو جسے دوسرے لوگ بھی سکھی ہوں اور خود کو بھی شانسی ملے کہتے کو کہی جان دے گرو کی سیکھ تو لے ساکٹ جن اور شون کو پھری جواب نہ دے الٹی پلٹی بات بولنے والے کو بولنے دو جو تم گرو کی شکشہ دھارن کرو دوسٹوں اور کتوں کو اُلٹ کر اُتر نہ دو اسٹ ملے ارو من ملے ملے سکل رس ریت کہیں قویر تہ جائیے یہ سنتن کی پریت اُپس سے اُپاسنا پر دھتی سمپون ریتی ریباز اور من جہاں پر ملیں وہیں پر جانو کے سنت کے پریبکر ہونا چاہیے بہتے کو مت بہن دو کر گئی اے چہو کھار کہو سنیو مانو نہیں شبد کہو دو یور بہتے کو مت بہنے دو ہاتھ پکڑ کر اس کو مانبتہ کی بھومکہ پر نکال دو یدی وہ کہا سنا نہ مانے تو پھر نرنے کے دو بچن اسے سنا ہی دو تو کل ملا کہ یہ آج ہم نے قویر کے کچھ دوہوں کو ویاکھیا کے ساتھ پڑھا ہے قویر کے دوہے آج بھی سامسائمائک ہیں پراسانگک ہیں اور قویر کے پنتھ کو ماننے والے بھی کافی لوگ ہیں تو پچھلے دو کلاسوں میں ہم نے یہ جانا کہ قویر کا جیون پریچہ کیا تھا قویر کے مرتیوں کب ہوئی قویر کا جنم کب ہوا قویر نرگوز امپردائی کے قوی تھے قویر کو کلالان پاران کس نے کیا اور قویر کے کتنی رچنائیں ہیں جو انہوں نے خود نہیں لکھی ان کے اوپ دیشوں کے آدھار پر لوگوں نے اسے سوچی بد کر کے ایک پشتک کا روپ دیا ہے اور کل پھر سے میں اوپ شاستری پرتمکھنڈ کی ہی ککشہ لوں گا اور اس میں آپ کو جو قویر کے شش دوہیں ہیں اس کو بتانے کی چیشٹہ کروں گا اس کے بعد ہم اس کے پرشن اتری پر چلیں گے تب تک کے لئے مجھے آگیا دیجئے بہت بہت زندگی بات آپ کا دن شب ہو موسیقی